موسیقی درپت کے بعد جو قدیم ترین ہمیں سس ملتا ہے آنے کا وہ ہے قوالی اس کی اجاد یا اختراح حضرت امیر خسرو سے منصوب ہے جو کی چشتیا توفی سلسلے سے جن کا تعلق تھا اور انہوں نے اس میں پرشین اور انڈین میوزک کی فیوزن سے اس کا ایک فارمیٹ ایک فارم ڈیویلپ کی اور یہ ایک ڈیفرنٹ جانرہ ایک ڈیفرنٹ قسم میوزک کی بن کے ہمارے سامنے آئی اس کا تعلق جو ہے وہ سما سے ہے اور اس کا فارمل نام آپ سب لوگ جانتے ہیں قوالی کی محفل کو ہم محفل سما بھی کہتے ہیں قوالی جو ہے اس کا تعلق بہت قرآنہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ہزار سال ہے لیکن سات سو سال سے زیادہ اس کا سلسلہ موجود ہے اس کا لفظی معنی جو ہے لٹرل میننگ آف قوالی اور اس کا جو روٹ ہے وہ ہے قول قول کا مطلب ہے فرمان اور یہاں فرمان سے مراد ہے فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو جو لوگ قول کو ریپیٹ کرتے ہیں اور قول کو کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو قوال کہا جاتا ہے اور جو وہ قوال گھاتے یا پڑھتے ہیں اس کو قوالی کہا جاتا ہے تو یہ تو ایک مختصر ڈیفنیشن ہو گئی جس سے قوالی کی ایک ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی آریجن اور اس کا مفہوم کیا ہے اس کا کانٹنٹس جو ہیں وہ بریج بھاشا میں پرانی جو بولی ہوتی تھی حضرت عبیر خسرو کے سمانے میں جس کو انہوں نے خود بھی develop کیا بہت پھر اردو اور پنجابی اس کا جو گانے کا انتاز ہے اور جس طرح یہ پاپلرائز ہوا وہ آپ دیکھیں گے اس میں اور کوئی ریجنل لینگویج جو ہے وہ اس طرح سے fit in نہیں ہوتی ہے اگر آپ کسی باہر کی زبان میں اس کو گائیں مثلا بنگلہ میں آپ گائیں یا کسی اور زبان میں گائیں کسی بھی اور زبان کو لے لیں تو اس میں کوالی کا یونرہ جو ہے وہ develop نہیں ہوا اور آپ کو کچھ سننے میں وہ تھوڑا سا اپراپن محسوس ہو گا اس کا اس کی جو مرکزی theme ہے جو مرکزی خیال جو اس میں content ہے وہ divine love ہے یعنی عشق حقیقی اور اس میں حمدیہ کلام بھی use ہوتا ہے ناتیہ کلام بھی use ہوتا ہے پھر اس میں صوفیانہ کلام بھی use ہوتا ہے تو various کلام جو کہ بہت صوفیاء کی محفلوں میں ہم نے سننے میں آئے جو انہوں نے سنے اور اس کو انہوں نے آگے promote کیا یہ term آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی کبالی میں جب گائیں کی محفل سما میں کہ گرہ بندی بہت خوبصورت تھی گرہ بندی جو ہے اس کا مطلب ہے آپ کی جو main theme ہے main جو آپ نے item چنا ہے گانے کے لیے اس کے content اس کی theme کے ساتھ matching دوسرے شاعروں کے اشار اس میں mix کرنا اور واپس پھر اپنے original اجتائی پہ یا بندش پہ آنا اور آپ اس میں ایسے وہ ہماہنگ ہو کے شاعری آئے اور وہ music کے ساتھ mix ہو کے آئے کہ وہ لگے کہ اس کا حصہ اور ایک خوبصورتی اس سے پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی surprise اور element of magic جو ہے نا اس میں بہت ہے کہ آپ فارسی کلام میں اردو یا پنجابی کی گرہ بندی جب سنتے ہیں تو بہت خوبصورت magic کا سما اس میں پیدا ہوتا ہے اور اسی سے وجد کی کیفیت اس میں قائم ہوتی ہے وجد کی کیفیت کی بات ہم نے کی تو حصہ سے ہمیں اندازہ لگے گا کہ قوال پارٹی جو کہلاتی ہے قوال ہم نوا کے پارٹی کہلاتی ہے کہ فلان قوال اور ہم نوا ہم نوا جو ہے وہ آٹھ یا نو ہوتے ہیں ایک تبلہ ہوتا ہے دو harmonیم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہینڈ کلاپنگ اور تالی جو ہے اس کے ساتھ دی جاتی ہے تال قائم کرنے کے لیے لے قائم کرنے کے لیے تو یہ جب تالی اور تبلہ اور ہم نوا جب کٹھے جو ریپیٹ کرتے ہیں جو مین آپ کا لیڈ سنگر کر رہا ہے تو اس سے ایک بہت زیادہ سما اور پیشن جسے کہتے ہیں اس سے create ہوتا ہے اور وہی پیشن جو ہے اس کو ایک build up کرتا ہے اب کرسندو پہ جا کے قوالی جب ہے وہاں پہ ختم نہیں کی جاتی بلکہ وہاں سے دوبارہ اس کو اپنی شکل میں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی جس ٹیمپو سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی اس پہ لا کے اس پہ ختم کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ بہت تیز ٹیمپو پہ آپ نے لے گئے اور وہیں ختم کر دیا جیسے باقی میوزک میں ہوتا ہے لیکن قوالی کے فارمیٹ میں ایسا ہے کہ یہ اپنے ٹیمپو پہ آ کے ختم ہوتے ہیں موسیقی سارے عالم کے لیے تو ہی فقط چارہ سار سارے عالم کے لیے تو ہی فقط چارہ سار موسیقی 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 یہ آنکھ یہ آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری اور دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز وہ آواز کیا ہے سماعت فرمائیں موسیقی 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 موسیقی